اسلام علیکم ناصرین ناصرین جیسے کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں خفیہ طور پر انٹر ہو چکا ہے بہت سے ناصرین نے بس زبانی کا استعمال کرتے ہوئے پاک فوج کو گالیاں دی اور کہا کہ پاکستانی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف باتیں کر سکے اور اسرائیل کو کسی قسم کی دھمکی دے سکے لیکن آج جو واقع فلسطین میں پیش آیا ہے یقیناً اس کے بعد ہمارے پاکستانی بھائی ایمان نے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس جنگ کو جیتنے میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے ناصرین سکرین پر چلنے والی تصویر کو آپ غور سے ملائزہ کریں یہ تصویر کل جنگ بندی معایدے کے بعد فلسطینیوں کے جانب سے لہرائی گئی اس نے نہ صرف اسرائیلی ایمانوں میں ہلچل مچائی ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں فلسطین کی بھرپور مدد بھی کی ہے اور یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان نے اس جنگ میں اسرائیل کو دھول چٹا دی ہے بات صرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر کی نہیں بلکہ کل ایرانی سوارت خانوں نے پاکستان کی کھلکہ تعریفیں کی اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایران پاکستان کے بیانیے پر نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اس نے اسرائیل کے خلاف عملی مظاہرے بھی کیے اور کہا کہ پاکستان نے اس جنگ میں فلسطینیوں کی بھرپور مدد کی ہے ہم پاکستان کے عملی بیانیے کی تعریف کرتے ہیں اور آگے بھی ہماری کوشش رہے گی کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں شامل تھا یا نہیں اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں ہاں ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ